یوٹیوب پر تیگ ٹی وی کا چینل سبسکرائب کیجئے اور نوٹیفکیشن کا بٹن بھی دبائیں کسی قسم کا چیلنجنگ زمانہ ہو تیگ ٹی وی اپنے ویوز اور نیوز لانے میں دیر نہیں کرتا آپ کا تعاون بھی ہمیں چاہیے تیگ ٹی وی کو اگر آپ سپانسرز کر سکیں آپ اشتہار دے سکیں تب بھی ہم آپ کے بہت شکر گزار ہوں گے کیا یہ سارا سال کووڈ نائنٹین کی نظر ہو جائے گا یہ وہ سوال ہے جو ہم سب کے دل و دماغ کو نہ صرف پریشان کر رہا ہے بلکہ ایک ایسی نئی صورتحال سے آشکار کر رہا ہے جو ہم نے اپنی زندگیوں میں کبھی ایکسپیرینس نہیں کی بہرحال جنوری دو ہزار بیس سے کووڈ نائنٹین کی خبریں آنا شروع ہوئیں فیبریری دو ہزار بیس کو کووڈ نائنٹین پوری دنیا میں پھیلنا شروع ہوا اور مارچ دو ہزار بیس میں یہ اپنی گرفت میں پوری دنیا کو لے چکا تھا اور آج جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں مائی آٹھ دو ہزار بیس کو تو یہ سوال سامنے کھڑا ہے کہ کیا کووڈ نائنٹین دو ہزار بیس کا پورا سال کھا جائے گا اور اس کیفیت میں ہم اب یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ اگر دو ہزار بیس میں کووڈ نائنٹین پر قابو پانے کا کوئی حل نکل آیا کوئی ویکسین دریافت ہو گئی کوئی دعائیاں ایجاد ہو گئی تو بھی کووڈ نائنٹین ہم پر دو ہزار اکیس بائیس اور نجانے آنے والے کتنے سالوں تک چھایا رہے گا یہ ہیں آج کے میرے ویوز وچار کووڈ نائنٹین کے حوالے سے پوری دنیا شٹ ڈاؤن یا لاک ڈاؤن کا شکار ہے وہ کنٹریز جہاں پر یہ بہت بری طرح پھیلا وہ تو اس کی لپیٹ میں آئے ہی آئے اور جہاں ابھی یہ بری طرح نہیں پھیلا وہ اس خوف میں مبتلا ہیں کہ یہ کسی وقت بھی ان کو اپنی گرفت میں لے لے گا آج آٹھ مائی دو ہزار بیس کو جب میں اپنے وچار آپ کے ساتھ سانجے کر رہا ہوں تو دنیا کے بڑے بڑے میڈیا آٹلیٹس اور جائنٹس خاص طور پر امریکہ میں ہمیں ایک ایسی متنازع ڈیبیٹس میں الجائے ہوئے ہیں کہ ہم سب پرشان ہیں کہ ہم کون سا رستہ اختیار کریں گے امریکہ خود پرشان ہے امریکہ کو خود سمی نہیں آ رہی کہ وہ کون سا رستہ اختیار کر کے اس کووڈ نائنٹین کے اثر سے باہر آ سکے سب جانتے ہیں کہ امریکہ دنیا میں سب سے زیادہ افیکٹ ہونے والا کنٹری ہے چین جہاں سے کووڈ نائنٹین کا آغاز ہوا وہ بھی اپنی حیثیت میں جو اس کے متاثر ہونے کی کیفیت تھی اس سے باہر آ چکا اس کا یہی کلیم ہے مگر یہی ڈیبیٹ ہے امریکہ میں آج کہ چین ہمیں اصل حقائق سے کیوں آگاہ نہیں کرتا کیوں ہمیں لیبارٹری میں جانے کی رسائی نہیں دیتا نہ صرف امریکہ کو بلکہ انٹرنیشنل کمیونٹیز کو بھی کہ جانا جا سکے کہ اس وائرس کی حقیقت کیا ہے آج ہم آٹھ مئی دو ہزار بیس کو یہ سوچ کر جاننا چاہ رہے ہیں کہ آفٹر آل دنیا کوویڈ نائنٹین سے کیسے باہر نکلے گی اور کیا باہر نکل کر بھی مکمل طور پر باہر نکل سکے گی یہ وہ سوالات ہیں جو اس وقت سب کو درپیش ہیں لیکن اس میں یہ بھی ایک سچائی ہے کہ ہم انسانوں کی زندگیاں اس پورے پلینٹ میں بلکل بدل رہی ہیں ہم بدل رہے ہیں ہم انسان ایک دوسرے انسانوں کے ساتھ میل جول میں کام کاج میں بلکل بدل رہے ہیں اب میں گھر میں بیٹھا ہوا اپنے ورچول سٹوڈیو میں یہ بات چیتہ آپ کے سامنے کر رہا ہوں میں گھر کے سٹوڈیو کا عادی ہو گیا انٹرنیٹ ایک ایسی نعمت ہے جس نے کم از کم ہمیں اس شدید ڈپریشن کے زمانے میں بھی اپ لفٹ کیے ہوئے ہیں میں ذاتی اگر بات کروں تو میں اب گھر کے سٹوڈیو میں بیٹھا ہوا تمام نیوز سٹریمنگ کر رہا ہوں اپنے دونوں ٹی وی چینلز کی تمام ٹاک شوز بنا رہا ہوں کبھی کبھی میں اپنے سٹوڈیو بھی جاتا ہوں اس لیے کہ وہاں پر ہمارے سرور ہیں اور ان سرورز کو میں کوشش کرتا ہوں کہ ٹیم ویوڈ سے میں گھر سے بیٹھا بیٹھا کنٹرول کر لوں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کووڈ نائنٹین کے زمانے نے ہمیں سکھا دیا کہ ہم ویرچول دنیا میں کیسے رہ سکتے ہیں لیکن ویرچول دنیا میں رہنے کا یہ انداز کیا ہماری مستقل عادت بن جائے گی یہ ایک بہت اہم سوال ہے لیکن یہ بات ہمیں یاد رکھنی ہے کہ ویرچول سٹوڈیو کی یہ نعمت یا ویرچول کام کاج کی نعمت چاہے آپ کوئی بھی کام کرتے ہوں آپ انٹرنیٹ پہ جا کے جو اپنے کام کر سکتے ہیں وہ صرف اور صرف انٹرنیٹ کی دستیابی کی بطولت ہیں خدا نہ خواستہ اس پیرانوائے کی طرف آئیے اگر کسی وجہ سے انٹرنیٹ ہی وائرس میں تباہ ہو جائیں کسی سائبر وائرس میں یہ انٹرنیٹ کی دنیا ہی میس اپ ہو جائے تو پھر کیا ہوگا آج کے پلانٹ میں رفلی سیون پوائنٹ سیون بلین لوگ بستے ہیں اور سیون پوائنٹ سیون بلین لوگوں کو جو انفرمیشن اتنی تیزی سے کوویڈ نائنٹین کی ملی جس کی بنا پر انسانیت نے لاکڈاؤن کر کے یا شٹ ڈاؤن کر کے یا ایمرجنسی سٹیٹس لگا کے اپنے آپ کو بہت بڑی حد تک بچا لیا آپ یاد کیجئے چونکہ ہم میں سے کوئی یاد نہیں کر سکتا ہم میں سے شاید کوئی بھی تب زندہ نہیں تھا جب نائنٹین نائنٹین میں سپینش فلو کا اٹیک ہوا تھا آج سے سو سال سے بھی زیادہ زمانے پہلے کی بات تب دنیا میں انٹرنٹ تو دور کی بات ہے یہ جو کمیونکیشن کے دوسرے ذریعے ہیں ٹیلی ویژن اخبار تب تو یہ بھی نہیں ہوتے تھے اخبار کہیں کہیں ہوتے تھے اور لوگوں کو اس وقت سپینش فلو کے وائرس کا بروقت پتا نہ چلا اور اس وقت کی دنیا کی بہت کم پاپولیشن میں تب کہتے ہیں کہ دو سے ڈھائی بلین لوگ ہوتے تھے اس میں بتایا جاتا ہے ہمیں سو ملین سے زیادہ لوگ سپینش فلو کی وجہ سے مرے تھے آج سیون پوائنٹ سیون بلین کی پاپولیشن میں اب تک کی جو اطلاعات ہیں کوئی ساڑھے تین ملین سے زیادہ لوگ بیمار ہوئے ہیں اور ڈائی لاکھ سے کچھ زیادہ لوگ اب تک اس فلو کی وجہ سے مرے ہیں جب آپ ڈیتھ نمبرز کو دیکھتے ہیں تو ہر سال دنیا میں آلموس 50 to 60 ملین ڈیتھ ہوتی ہیں جس میں نیچرل ڈیتھ ہیں ڈیزیز کی ڈیتھ ہیں ایکسیڈنٹس کی ڈیتھ ہیں نارمل فلوس کی ڈیتھ ہیں سب کو ملا کے کل ڈیتھ دنیا میں 40 to 50 ملین بتائی جاتی ہیں اور جبکہ جو برد نمبرز ہیں دنیا میں وہ آج کے زمانے میں بتائی جاتے ہیں 130 ملین سے 140 ملین ہے تو 50 to 60 ملین ڈیتھ دنیا میں ویسے ہی ہوتی ہیں اور اس میں یہ نمبر جو ہیں ڈائی لاکھ صرف پہلے کورٹر میں 2020 کے ہم دیکھ رہے ہیں اگر یہ نمبر ملٹیپلائی بھی ہوں خدا نخستہ ایسا نہ ہو بگوان ایسا نہ کرے گوڈ ایسا نہ کرے اگر یہ ملٹیپلائی بھی ہوں تو شاید دیر دو ملین ہوں گے ہماری یہ اچھا ہے دعا ہے پریئر ہے کہ ایسا نہ ہو لیکن یہ ایک ہارڈ ریالیٹی ہے کہ دنیا میں جو لوگ آتے ہیں وہ جاتے بھی ہیں اور ان کا جو ڈیتھ نمبرز ہے وہ اس طرح کا اس ساری سیچویشن کو جاننے کے باوجود کووڈ نائنٹین نے ہم سب کو گھروں میں بند کر دیا ہے ہم سب گھروں میں بند ہیں اور خوف یہ ہے کہ کووڈ نائنٹین دو ہزار بیس کا پورا سال تو یقینی طور پر کھائے گئی اس کے اور بھی فیض شاید آئیں اس کا کارن یہ ہے کہ اگر کوئی ویکسین بھی دریافت ہو جاتی ہے اگر کوئی دوئیاں بھی اجاد ہو جاتی ہیں تو اب یہ وائرس یہی ہے اب یہ کہیں جانے والا نہیں ہے ہم جو پہلے فلو کا شکار ہوتے ہیں جو اور طرح کے کئی وائرس ہیں جن کے ویکسینز بن چکے ہوئے ہیں آخری جو خطرناک وائرس آیا تھا سارس کا آیا تھا اسی کے اب قسم کووڈ نائنٹین ہے تو وہ وائرس اب یہی پر ہیں ان کے لیے ویکسینز ہیں ٹیبلٹس ہیں مگر اس کے باوجود لاکھوں نہیں کئی ملینز لوگ ہر سال مر جاتے ہیں لیکن اس وائرس سے مرنے کی جو ایک رفتار ہے وہ بہت خطرناک ہو سکتی ہے اور اس کے پھیلاو کا امکان بہت خطرناک ہے اسی وجہ سے دنیا بار کی حکومتوں نے اپنے تمام کنٹریز کو آلموس شٹ ڈاؤن کر دیا آلموس لاک ڈاؤن کر دیا مگر خطرہ یہ ہے کہ جیسے ہی ایز آؤٹ ہوں گی چیزیں اور جن کو ہونا ہے جو نیچرل ہیں آخر کب تک حکومتیں برداشت کریں گی لاک ڈاؤن میں اپنے لوگوں کو رکھے ہوئے یا ان کو شٹ ڈاؤن کی حالت میں رکھے ہوئے ایکانومی کے کولیپس ہونے کی پرڈکشنز کی جا رہی ہیں پرڈکشنز آ رہی ہیں اس ساری صورتحال میں آفٹر آل ایز آؤٹ تو کرنا ہی ہوگا دیرے دیرے صحیح امریکہ میں ایک بہت ہی خطرناک بحث ہے رائٹ لیفٹ دونوں طرفوں سے میں امریکہ میں رائٹ اور لیفٹ تو دیکھتا ہوں لیکن میں ذاتی طور پر اب رائٹ اور لیفٹ کا قائل نہیں میں سمجھتا ہوں ریشنالٹی اور ایر ریشنالٹی کی اب جنگ ہے لیکن چلیو اس کے ساتھ ساتھ رائٹ اور لیفٹ کی بھی کچھ سٹریک ساتھ ساتھ چل رہی ہیں رائٹ کے کچھ لوگ ریشنال ہو سکتے ہیں ریشنال بھی ہو سکتے ہیں لیفٹ کے کچھ لوگ ریشنال بھی ہو سکتے ہیں ریشنال بھی ہو سکتے ہیں اس ریشنالٹی اور ریشنالٹی کی بحث میں اب یہ ایک بڑی بحث ہے کہ کیا ہمیں اپنی ایکانومیز کو بچانا ہے یا اپنی ہیلتھ کو بچانا ہے اور اگر اپنی ہیلتھ کو بچانا ہے تو کیا ہم نے اندر ہی لاک ڈاؤن ہو کے رہنا ہے اور اسی طرح شٹ ڈاؤن کی حالت میں رہنا ہے یا باہر نکلنا ہے کیا ایک دم سے باہر نکلنا ہے دیرے دیرے باہر نکلنا ہے آف کورس جو باہر نکلنے کی بھی بات کرتے ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ سٹیپ بائی سٹیپ باہر نکلیں اگرچہ امریکہ میں اور یورپ میں کچھ ایسے پروٹیس ہو رہے ہیں وہ تو ایک دم سے باہر نکلنے کی بات کرتے ہیں لیکن خطرے ہیرے بھی باہر نکلیں گے اور ایک دم سے بھی باہر نکلیں گے تو یہ وائرس تیجی سے پھیل سکتا ہے یہ بہرحال ایک انتہائی خطرناک ایکسپیرمنٹ ہے جو انسانوں پر ہی ہوگا انسان اس سے بچ نہیں پائیں گے بہت میں دکھ سے کہہ رہا ہوں یوٹیوب پر ٹیک ٹی وی کا چینل سبسکرائب کیجئے اور نوٹیفکیشن کا بٹن بھی دبائی کسی قسم کا چیلنجنگ زمانہ ہو ٹیک ٹی وی اپنے ویوز اور نیوز لانے میں دیر نہیں کرتا آپ کا تاون بھی ہمیں چاہیے ٹیک ٹی وی کو اگر آپ سپانسر کر سکیں آپ اشتہار دے سکیں تب بھی ہم آپ کے بہت شکر گزار ہوں گے ٹیک 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 ٹ